موسیقی دوستو آؤٹسورسنگ سوفیئر آؤٹسورسنگ کی افادیت سب سمجھنے کے بعد ایک بات بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی آؤٹسورس ٹیم یا آؤٹسورس پینل کا تشکیل دیتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ ان لوگوں کو ہائر کریں جو آپ کے اپنے شہر میں ہوں تو یہ تو پھر لازم ہو گیا کہ وہ آپ کے اپنے ملک میں بھی ہونے چاہیے یعنی اگر میرا تعلق لاہور سے ہے تو میری فرسٹ پریارٹی یہ ہونی چاہیے کہ آئی شوٹ سلیکٹ پیپل جن کا تعلق لاہور سے ہو اور اس سے بھی زیادہ پریفریربل یہ ہے کہ جو میرے رہائش کے اردگردوں قریب ہوں اتنی بڑی پاپولیشن میں اتنی چھوٹی سی بات اتنی چھوٹی سی خواہش صرف محنت مانتی ہے اور مسئلہ حل ہو جائے گا اب آؤٹ سورس میمبرز کہاں سے ڈھونڈے جائیں بہت سارے طریقے ہیں اگر آپ اپنے فیس بک پروفائل پہ ایک ریکائرمنٹ لکھ دیں ہم ماشاءاللہ بلڈ ڈونیشن کسی کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہو یا جاب سے ریلیٹڈ کوئی ریکویسٹ ہو فوراں شیئر کرتے ہیں یہ آپ نے عموماً غور کیا ہوگا دوسرا طریقہ جو کہ زیادہ اتھنٹک یعنی کہ صحیح طریقہ ہے to reach out to those people جن کو آپ اپنی آؤٹ سورس ٹیم میں رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک گروپ ہے جس کو کہتے ہیں پاکستان فری لانسر جائیے اس گروپ میں سمیشن کی درخواست ڈالیے اور آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر بعد جب آپ کی درخواست ایکسپٹ ہو جائے گی you are approved to participate in that group typical group میں لاکھ پلس پاکستانی آئی ٹی ریسورس ہے تو اگر آپ کو requirement ہے اپنے شہر سے ایک پرٹیکلر سکل کی could be content writing could be graphic designing could be CAD CAM could be you know e-commerce SEO digital marketing quick books CPL دیکھو سارے نام تو گناہ دیئے بائی دعوی یہ سارے کی ساری سکلز ہم آپ کو ڈی جی سکلز پہ فری سکا رہے ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے میں تو جناب جب آپ post ڈالیں گے تو automatically آپ کو بے تہاشا responses آئیں گے ان لوگوں کے ساتھ اب inbox پہ بات کیجئے اور meeting set کیجئے importance of networking جس پہ میں emphasize کرنا چاہتا ہوں وہ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ لوگوں کے ساتھ interact کریں گے ان سے ملیں گے freelance marketplace تو ہے نہیں کہ employer کہاں آپ کہاں میں کہاں تو کہاں یا تو آپ خود outsource کر رہے تو اس کا مطلب کہ آپ ان لوگوں کو کام دیں جو آپ کے شہر سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ meet up کیجئے ان لوگوں کا interview کیجئے ان میں سے جو اچھے لگتے ہیں ان کو stand by رکھئے ممکن ہے وہ full time job کرتے ہوں ممکن ہے وہ full time freelancing کرتے ہوں but جب کام آئے تو ان سے چیک کیجئے کہ جناب are you available to take this job اگر وہاں کریں تو آپ تو صاحب یا خاتون سے مل چکے ہیں ان کا full number بھی آپ کے پاس ہے تو آپ کا ایک confidence level بیلڈ ہو جاتا ہے آپ کو ان پہ اتبار ہوتا ہے اور freelancing میں کئی دفعہ یہ الف لفظ کئی دفعہ یہ word بول چکا ہوں کہ اتبار یہ اتبار نہیں تو پھر بڑی مشکل ہوتی ہے بڑی دکت ہوتی ہے اگلا step لینے میں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنی ٹیم کے ساتھ networking کیجئے ان کے ساتھ ملئے دیکھئے جانئے آپ کو بندہ پسند بھی آرہ کی نہیں آرہا اور انہی لوگوں کو hire کیجئے جو ان آپ کے شہر سے تعلق رکھتے ہیں جو آپ کی ایک call پہ کم از کم میٹنگ کے لئے تیار بھی ہوں because when you are using a software جب آپ ان کی پوری progress کو track کر رہے ہو تو این ممکن ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی بھی point پہ آپ کو ملقات کی ضرورت پیش آئے اور جب ملقات کی ضرورت پیش آئے تو آپ کو صرف اپنا سمارٹ فون اٹھانا ہے call کرنی ہے اور میٹنگ کا time اور place decide کر لینی ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی outsourcing بڑی کامیاب ہوگی بڑی effective ہوگی کیونکہ outsource resource بھی اس بات کی اہمیت کو سمجھتی ہے کہ جب وہ کام غلط کرے جہاں کہیں بھی تھوڑی گڑھ بڑھ ہو تو آپ کی طرف سے call آجے گی اور میٹنگ کی درخواست آجے گی so try to understand کہ جنب networking with your outsource team بہت ضلوری ہے